جی میرے نام اجاز احمد ہے میں نیوز کو ریپیزنٹ کرتا ہوں آپ نے کافی آج ماشاءاللہ کھل کے گفتگو کی تو ہم نے بھی سوچا کہ کھل کے ایک سوال پوچھ لیں پچھلے کچھ عرصے سے ایک اسی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کہہ لیں سنی اطاعت کاؤنسل کہہ لیں یا وہ سیاسی ٹولا کہہ لیں اس کے وزیراعلا کھل کر ریاست کے آئینی عدداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں بانی چیرمین جو ہیں وہ اس کی قیادت کو کھل کر دھمکیاں دیتے ہیں اور بے شمار واقعات ہیں جیل میں رہ کر آرٹیکلز باہر چھپ جاتے ہیں لیکن کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اسی بنیاد پر یہ دعوے کیا جاتے ہیں کہ فلان ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی فلان ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی لیکن اور پھر یہ تأثیر دیا جاتا کہ ڈیل ہو گئی اور عدداروں کے نام بھی بتایا جاتے کہ فلان پہنچ گیا مداقرات کے لیے آپ آج کھل کر اگر یہ بتا سکے ہمیں انیمبیویس ٹرمز میں کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے کوئی ڈیل ہے اور اگر نہیں ہے تو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا دیکھیں بیفور ای کم ٹو جور سپیسیفک قویشن ڈیل پہ اگر آپ ازاد دیں تو پہلے میں یہ ارز کروں گا کہ جو پاکستان کی فوج ہے یہ پاکستان کی فوج ہے قومی فوج ہے اس کے اندر تمام مقتبہ ہے فکر کے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر تمام قومیت کے روگ ہوتے ہیں تمام نسل رنگ اور مذہب کے لوگ ہوتے ہیں اس کی کسی قسم کی کوئی داداتی طور پر سیاسی سوچ نہیں ہوتی ہے تہاں چونکہ we are a parliamentary democratic system تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے اور سیاسی parties بناتی ہیں تو ہر حکومت وقت کے ساتھ آپ آرمی کا فوج کا ایک غیر سیاسی مگر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے this is important to understand چونکہ ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کی جس طرح ہمیں خاص قومیت کی پرچار نہیں کرتے ہمیں خاص مذہب کا پرچار یا خاص قومیت نسل کو آگے لے کے بڑھتے نہیں اسی طرح ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی تولہ اپنی فوج میں حملہ آور ہو اوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کریں اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے اسی قوم کے شہیدوں کی تذہیق کریں اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے پروپیگنڈا کریں تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا سیاسی انتشاری تولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگیں قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کریں کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے اس میں فوج یا ادارے بلکل مناسب نہیں کے بات چیت میں میں آئی تنک بڑا واضح طور پر میں نے بتایا ہے آئی تنک بڑی کلیرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی ایسی سیاسی انتشاری تولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہم نہیں کر سکتے ان کے لیے کی راستہ ہے میں اگر آپ دوبارہ کہیں روپیٹ کروں گا کہ وہ صدق دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ لے پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ لے جل سب ممتاز بھٹی میں دن کو ریپریزنٹ کرتا ہوں آپ نے کہا یہ ڈیفینس اور سیکیورٹی کے اوپر پریس کنفرنس تھی لیکن ایک سیکیورٹی سے جڑا ہوا کویسٹن ہے وہ جنرل الیکشن دوہزار چوبیس جو ہوئے آ اس میں آئی انسٹل ویٹنگ سیکیورٹی کو اس وقت وہ بھی آپ الیکشن سے لے کے فوج کا سیکیورٹی رول تھا اس میں باہر آئی الیکشن ریزلٹ آئے نتائج کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ الزام آیا کہ یہ میسیو رگنگ ہوئی ہے اور پھر اس سے بڑھ کر یہ الزام آیا کہ میسیو رگنگ جو ہے وہ اس میں اس کے پیچھے عسکری قیادت ہے تو اس میں ظاہری بات ہے عسکری قیادت کا یہ لاس بھی ہوئے فوج کا جو موقف ہے فوجی قیادت کا وہ کیا ہے اس الزام کے جواب میں دیکھیں جنرل ایکشن دو ہدار چوبیس آٹھ فیوری میں جو آرمی کا جو رول تھا that was only as per the mandate given by the election commission of Pakistan اور وہ تھا ایک secure environment provide کرنا اور یہ جو secure environment تھی یہ فوج نے provide کرنی تھی باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے اور آرمی نے وہ secure environment اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ provide کی باوجود جو خطرات تھے باوجود جو challenges تھے آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں جو اس کے خلاف جنگ لڑی جاری یہ ہر روز کس طرح سو سے زیادہ intelligence based operations قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج کی لیڈ میں انجام دیتے ہیں تو آرمی نے اس secure environment کی طرف ہمارا mandate تھا اس سے زیادہ ہمارا اس سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں تھا افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ larger جو social media media propaganda کی بات ہوئی اس میں ایک تواتر سے چونکہ ایک زہریلا بیانیاں بنایا جاتا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے اسی تواتر میں elections میں فوج کی سیاسی مداخلت کے بغیر ثبوت کے جھوٹے بیانیاں کو آگے بڑھایا گیا اس کو مضموم سیاسی مقاصد کے لیے اور کچھ میڈیا کے اور social media کے ناصر نے بھی اس کو چلایا ہمارا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے جو میں نے کہا کہ we don't work in the form of allegations and counter allegations ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں تواتر سے کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے نلزامات کا تو جو متعلقہ آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے آگے وہ رکھا جائے کیونکہ یہ جو اس طرح کی باتشیت ہے یہ جو آپ particularly باتشیت کر رہے ہیں اس کی opportunity cost یہ پوری قوم دے رہی ہے ہم سب دے رہے ہیں کیونکہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو actual issues ہیں پاکستان کے چاہے وہ good governance کے ہیں چاہے وہ آپ کی معیشت کے ہیں چاہے وہ security کے ہیں عوامی flaw و بہبوت کے ہیں اور متعدد مسائل ہیں ہمارے ساری توجہ بات چیت تفسرے فکر سوچ effort وہ divert ہو جاتی ہے اس negative discussion کی طرف اس بے بنیاد الزامات کی طرف تو میں یہی ارز کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے اگر خطرہ ہے تو صرف ان غیر جمہوری رویوں سے